ناظرین زمانہ اکدیم سے لے کر دور حضر تک پیغام رسانی اور خبر رسانی کی اہمیت اپنی جگہ مسلمہ چلی آ رہی ہے زمانہ امن ہو یا حالات جنگ پیغام رسانی یا خبر رسانی کا انسانی زندگی کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ چلا آ رہا ہے زمانہ اکدیم میں پیغام رسانی پا پیادہ کا رندے کیا کرتے تھے جو ایک طویل مسافت پر محیط ہوا کرتی تھی پھر انسان نے پیغام رسانی کے لیے جانوروں کی سواری کا سہارا ڈھونڈ نکالا تو یوں کچھ وقت کی بچت ہونے لگی ریل کی ایجاد نے تو گویا لوگوں کو ایک عرصہ تک حیرت زدہ کیے رکھا کہ زمانہ اکدیم میں جب یہ سہولت نہ تھی نہ ہی ڈاک کا مربوط نظام تھا تو پھر شہر بشہر ضروری خبریں کیسے پہنچتی ہوں گی جنگ کے موقعوں پر پیغام رسانی اور سمانہ حرب کیسے منتقل کیا جاتا ہو فون، انٹرنیٹ، ٹیلی گرام اور پیغام رسانی کے دیگر جدید ذرائع کی عدم مجودگی میں اہم اور فوری رابطے کیسے ہوتے ہوں گی ناظرین، زمانہ اکدیم میں تیز پیغام رسانی کا جو ذریعہ قدرت نے سب سے پہلے انسانی ذہن کو عطا کیا وہ ریل کی ایجاد جیسے جدید طریقہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ حیران کن تھا اس دور میں انسان کے پاس حیوانی قوت کے سوا اور کوئی طاقت دستیاب نہ تھی چنانچہ قدرت نے جس حیوان کو فوری انسانی پیغام رسانی کا ذریعہ بنایا وہ قبوتر تھا ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغام رسانی کے لیے قبوتر کا انتخاب ہی کیوں گیا جاتا تھا قبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو تیز رفتاری کے ساتھ لمبی پرواز کر سکتا ہے قبوتر کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اسے جہاں کہیں بھی چھوڑیں وہ راستہ تلاش کر کے کمال ہمہارت سے اپنے ٹھکانے پر واپس پہنچ جاتا ہے ایک امریکی تحقیقی ادارے کو کچھ عرصہ پہلے ایک ٹاسک دیا گیا کہ زمانہ قدیم سے خبر رسانی کے لیے قبوتر کا انتخاب دیگر پرندوں کی مجودگی کے باوجود آخر کن وجوہات کے بنا پر کیا گیا اس کمیٹی کے سامنے سب سے اہم نکتہ یہ تھا کہ قبوتر آخر اپنا راستہ کس طرح تلاش کرتی ہے کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا کہ قبوتر کی چونچ میں قدرت نے ایک خاص مکنہ تیسی طاقت رکھنے والا ایک چھوٹا سا نکتہ رکھا ہے جو قبوتر کو راستہ معلوم کرنے اور پھر واپس اپنے گانسلے تک پہنچنے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے ایک اور رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا کہ قدرت نے کچھ پرندوں کی آنکھوں میں ایسے مخصوص خلیے بنائے ہوئے ہیں جو ان کی راستہ تلاش کرنے میں رہنمائی کرتے ہیں ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبوتر بطور پیغام رسان کب سے استعمال ہونا شرح ہوئے قبوتروں کی پیغام رسانے کی تاریخ یوں تو کافی پرانی ہے لیکن قبوتروں کا جنگوں میں بطور پیغام رسان سب سے پہلے استعمال کا ذکر تین تالیس قبل مسیح کے دوران ملتا ہے جب اس وقت کے شہنشاہ ڈیسی مس نے اطالوی شہر مدینہ پر حملہ کی اطلاع دینے کے لیے قبوتر کو بطور پیغام رسان استعمال کیا ناظرین تاریخ کے مختلف ذرائع سے پتا چلتا ہے کہ قبوتروں کو پالنے اور ان کو بطور پیغام رسان استعمال کرنے کا ذکر سب سے پہلے ایک ہزار سال قبل مسیح میں ملتا ہے سوسیٹی آف امریکن ملٹری انجینئرز کے ایک تحقیقی مقالے کے مطابق قبوتروں کو پالنے کے رواج کے تانے بانے فرائین مصر کے پانچویں خاندان اور اسی دور کے یونان کے ساتھ جا کر ملتے ہیں ناظرین ایک امریکی جرید سینٹی فک امریکن کے مطابق قبوتروں کے ذریعے پیغامات کی ترسیل کا سہرہ مسلمانوں کے سر جاتا ہے جب شام اور مصر یورپ کے متواتر حملوں کی زد میں تھے تو پانچ سو اٹھ سٹھ ہجری میں نورو دین زنگی نے پیغام رسانی کے لیے قبوتروں کی تربیت کا احتمام کیا اس کے بعد گیارہ سو پچاس اسوی میں بغداد کے شہنشاہ نے قبوتروں کو باقیدہ تربیت دینے کے کام کو آگے بڑھایا جبکہ ایک اور تحقیقی مکالے کے مطابق گیارہ سو اسی اور بارہ سو اسوی کے دوران چنگیز خان نے قبوتروں کو پیغام رسانی کے استعمال کا رواج یورپ اور ایشیا میں عام کیا ناظرین قبوتروں کے بارے میں ایسے شواہد بھی سامنے آئے ہیں کہ فرانسیسی انقلاب کے دوران بھی قبوتروں کو پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے ایک اور تحقیق کے مطابق جب فرانسیسی بادشاہ لوی نہم مصر پر حملہ آور ہوا تو کہنا میں مصر کے بادشاہ کو قبوتر کے ذریعے اطلاع دی گئی تھی اور اس کے بعد برطانیہ جرمنی اور فرانس نے مسلمانوں کے اس تصور کو آگے بڑھایا اور یہ سلسلہ پہلی جنگ عظیم تک جاری رکھا یہاں تک کہ فرانس کی فوج میں قبوتروں کی بقیدہ ایک کور قیم تھی ناظرین اٹھارہ سو چوالیس میں ٹیلی گرام کی ایجاد کے بعد قبوتروں کا استعمال باتدریج کم ہوتا چلا گیا لیکن جنگوں کے دوران قبوتروں کو جاسوسی اور پیغام رسانی کے لیے ایک عرصہ تک استعمال کیا جاتا رہا ہے ناظرین آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ بھارت واحد ملک ہے جہاں ابھی تک قبوتروں کو جاسوسی کے لیے سب سے زیادہ استعمال میں لائے جاتا ہے اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت میں باقاعدہ طور پر انیس سو باون سے ایک قبوتر کوریر سروس کام کر رہی تھی جسے دو ہزار دو میں بند کر دیا گیا اس سروس میں آٹھ سو کے لگ بگ تربیت یافتہ قبوتر تھے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے بھارت کو توفے میں دیئے تھی ناظرین اس ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم دو ایسے تاریخی قبوتروں کا ذکر کریں گے کہ جن کو جان کر آپ حیران رہ جائیں گے امریکہ کے نیشنل آرکائیوز میں درج ایک واقعہ کے مطابق 3 اکتوبر 1918 میں جنگ عظیم اول کے دوران جب جرمن اور امریکی فوجیں ایک دوسرے سے برسری پیکار تھی اس دوران اچانک امریکی فوج کے استفائیوں نے غلطی سے اپنے ہی ساتھیوں پر فیرنگ شروع کر دی دراصل امریکی کمان نے اپنے فوجیوں کو جو پیغام بھیجا وہ ان تک پہنچا ہی نہیں کیونکہ پیغام رساں قبوتر راستے میں جرمن فوج کی گولیوں کا نشانہ بن گیا 3 اکتوبر 1918 صبح 3 بجے امریکی فوجی کمان نے چیر آمی نامی ایک کبوتر کے پنجوں کے ساتھ اپنے برسری پیکار دستے کو ایک تحریری پیغام بھیجا کہ ہم ٹو سیونٹی سکس روڈ پر موجود ہیں اور ہمارا اپنا ہی توپ خانہ ہم پر گولیاں برسا رہا ہے خدارہ اسے رکا جائے اس نازک صورتحال میں یہ کبوتر اس امریکی انفینٹری کے لیے امید کی آخری کرن تھی امریکہ نے جب اس کبوتر کو روانہ کیا تو راستے ہی میں یہ جرمن فوج کی اندہ دند گولیوں کا نشانہ بن گیا یہ کبوتر زخمی حالت میں بھی پیغام امریکی انفینٹری کے دستے تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا انفینٹری کے برسر پیکار دستے کو جیسے ہی یہ پیغام موصول ہوا اس نے فل فور اپنے ساتھیوں پر فائرنگ روگ دی اور یوں اس وفادار کبوتر کی فرض شناسی کی وجہ سے دو سو امریکی فوجیوں کی جان بچ گئی اس بہادری کی وجہ سے فرانسیسی حکومت نے اس کبوتر کو ڈیکن میڈل سے نوازا موسیقی موسیقی موسیقی